یہ دیش ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے یہ ملک ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے اس کو سب نے آزاد کرایا ہے یہ ملک صرف ہندووں سے نہیں چل سکتا ہے یہ ملک صرف مسلمانوں سے نہیں چل سکتا ہے یہ ملک تب ہی چلے گا جب کانٹا رام کو چُبھے اور اس کا درد رحیم کے دل میں ہو اور جب رحیم کی بیٹی مرے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف رام کو ہو جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا یہ ملک میرے بھائیو ترقی کی راہ پر گامزل نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیو آج تصور کیا جا سکتا ہے آج آج تصور نہیں کیا جا سکتا ہے آج تو جس کی لاتھی اسی کی بھائس عدل اور انصاف نام کی ساری چیزیں اڑ چکی ہیں اس لیے انسانیت بھی اڑ چکی ہے آج دیکھ لو میرے بھائیو کل تک ایک مسلمان داڑی والا اسکوٹر چلاتا تھا تو اس کا دوست اس کے پیچھے شنکر بھگوان کی مورتی لے کر یا گریش کی مورتی لے کر بیٹھ جاتا تھا کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو اور وہ مسلمان داڑی والا اسکوٹر چلاتے ہوئے موڈر سائیکل چلاتے ہوئے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ دیتا تھا کہ چلو ہمیں تمہاری آستہ سے کیا مطلب شنکر کی مورتی ہو یا گریش کی ہم تم تو بھائی بھائی ہیں ہمارا اور آپ کا خون تو ایک ہی ہے آپ بھی آدم کی اولاد میں بھی آدم کی اولاد لیکن میرے بھائیو یہاں تو تصوری دوسرا ہے یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ کم کپڑے پہنو گی جسم سے کپڑے جتنے تمہارے اتریں گے اتنا بڑا تمہیں والڈ دیا جائے گا جیسے کنگنا رناوت کو دیا گیا ہے یہ افسوس ہے یہ ہمارے اس دیش کی سب سے بری پرمپرہ ہے کہ جس کے جسم پر کپڑے جتنے کم ہوں جو جتنی زیادہ ننگی ہو آج اس کو پدم شریعہ وار سے نوازہ جاتا ہے اور جو بیٹی اپنے جسم پر جتنا زیادہ کپڑا اور ہجاب کے ساتھ جائے آج اس کے جسم سے ہجاب نوچنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو ننگا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس ملک کے اندر بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے جس ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اس ملک کے اندر بھائی چارہ کیسے قائم کروگے اس ملک کے اندر بھائندو اور مسلمان دونوں کو ایک کرنے کی کیسے کوشش کروگے جو کھائیاں اس سرکار نے اور گورنمنٹ نے پیدا کر دی ہے میرے بھائیوں بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس کو بھر نہیں پائیں گی جو نفرتیں اور جو قدورتیں اور جو دشمنیاں میرے بھائیوں اس سرکار نے ایک دوسرے کے دلوں میں بھرنے کی کوشش کی ہے دونوں طرف سے یہ قدورتیں بھری جا رہی ہیں دونوں طرف سے یہ اداوتیں ایک دوسرے کی خلاب بھری جا رہی ہیں ایک ہندو ہندو کر رہا ہے تو دوسری طرف سے مسلمان مسلمان کی صدایں لگائی جا رہی ہیں کوئی یہ بتانے کے لئے تیار نہیں ہے یہ دیش ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے یہ ملک ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے اس کو سب نے آزاد کرایا ہے یہ ملک صرف ہندویوں سے نہیں چل سکتا ہے یہ ملک صرف مسلمانوں سے نہیں چل سکتا ہے یہ ملک تب ہی چلے گا جب کانٹا رامک چھبے اور اس کا درد رحیم کے دل میں ہو اور جب رحیم کی بیٹی مرے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف رام کو ہو جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا یہ ملک میرے بھائیوں ترقی کی راہ پر گامزل نہیں ہو سکتا ہے ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا ہے ضرورت ہے اسی رام کے درد کو رحیم سمجھے اور رحیم کی تکلیف کو رام سمجھے یہ ضرورت ہے وقت کا تقاضہ ہے اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش ہمیں اور آپ کو سب کو کرنے کی ضرورت ہے اس بھائی چارے کی ضرورت ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم دوسروں کی بزرگوں کو گالی مد دو ورنہ جب آپ میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں بغیر علم کے آپ دیکھیں رہے ہو کیسے ایک مسلمان سے کہا جا رہا ہے ویڈیو دیکھیں آپ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے زمین پر تھوکا جا رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے چاٹ بول اللہ کو ماں کی گالی تصور کرو کیا ہے اللہ کے لیے ماں کا لفظ استعمال ماں کی گالی بہن بیٹی کی گالی اور اس داڑی والے کی داڑی پکڑ کر نوستے ہوئے کہا قبول جیشری رہا ہے یہ کون سا یہ تو ہمارے مذہب کے اندر بھی نہیں ہے لا اقراحہ بن دین دین میں زبردستی نہیں ہے ہے ہی نہیں اگر زبردستی دستی کسی کی کمپٹی پر بندوق رکھ کر اگر آپ نے کسی کو مسلمان کیا تو اس کا اسلام مانا ہی نہیں جائے گا اس کی نماز مانی نہیں جائے گی اس کا روزہ مانا ہی نہیں جائے گا کوئی چیز نہیں ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم دوسروں کی مزرگوں کو کیوں برا بھلاگ ہیں حدیثیں پڑھئے اللہ کے نبی تو فرماتے تم زمین والوں پر رحم کرو یہ نہیں کہا جا رہا ہے مسلمانوں پر رحم کرو آئے مسلمانوں آپ اس میں ایک دوسرے پر رحم کرو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے مسلمانوں تم زمین والوں پر رحم کرو زمین میں جو بھی ہوں ہندو مسلمان سکھ عیسائی جانور چرند پرند سب تم زمین والوں پر رحم کرو یرحم حکم من بس سما آسمانو والا تمہاری اوپر رحم کرے گا ہمارے پڑوس میں ایک ہندو رہتا ہے اس کا بچہ بیمار ہے ہاؤسپیٹل کے اندر ایڈ میڑھے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ڈاکٹر نے کہا اس کو ایک بوٹل خون کی ضرورت ہے آپریشن ہوگا باپ کا بلٹ میش نہیں کھا رہا ہے بیٹے کی بلٹ سے ہمارے اس ہندو پڑوسی کو معلوم ہے کہ مولانا جرچیز کا بلٹ گروب وہی ہے جو میرے بچے کا ہے فون آتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں وہ ہندو پڑوس ہی فون کرتا ہے جرچیز صاحب آپ کا بلٹ گروپ کیا ہے جرچیز صاحب جواب دیتے ہیں اے پلس ارے میرے بیٹے کو اے پلس بلٹ کی ضرورت ہے اگر آدھے گھٹے میں آپ ہاؤسپیٹل نہیں پہنچے تو میرے بیٹا مر جائے گا جرچیز صاحب جا رہے ہیں گاڑی اٹھائی بائیک اٹھائی فورویلر پگڑی بھاگے ہاؤسپیٹل پہنچتے ہیں ڈاکٹر نے بلٹ کا نمونہ لیا اے پلس پایا گیا ہے پوزیٹیو پایا جا رہا ہے ہاں ٹھیک ہے لیٹ جاؤ جرچیز صاحب لیٹ گئے لیکن مسئلہ معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں ایک بلٹ موٹل بلٹ نہیں دیا جا سکتا خون کی جانچ ملیریا یا بخار چیش کرنے کے لیے دو ایمیل تین ایمیل پانچ ایمیل بلٹ نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ایک بوٹل بلٹ روزے کی حالت میں دینا چائز نہیں ہے کدھر اس ہندو بچے کی زندگی بچانا بھی ضروری ہے شریعت یہ کہتی ہے یہاں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے جرجیز صاحب اس ہندو بچے کی چاند بچالو یہی زانیت ہے اس کے لیے اگر تمہیں رمضان کے مہینے کا فرض روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو توڑ دو روزہ ختم کر دو یہ روزہ بعد میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ ہندو بچہ مر گیا تو پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ انسانیت ہمیں اسلام سے سکلائی ہے کہ ہمیں اس ہندو بچے کے لیے اس کی چاند بچانے کے لیے اپنا روزہ توڑنا پڑے گا لیکن ایک بوٹل بلٹ دے کر اگر ہماری زندگی خطرے میں نہیں ہے تو ہم اس کو ایک بوٹل خون دیں گے اور اس کی زندگی کو بچانا ہمارے لیے فرض ہو جائے گا ضروری ہو جائے گا جو مذہب غیر مسلموں کے بچوں کی جان بچانے کے لیے بلٹ دینے کو جائزی نہیں بلکہ ضروری قرار دے رہا ہو اور اس کے لیے اپنی محض مخصوص عبادت روزہ تک توڑنے کا حکم دے رہا ہو اس مذہب کی انسانیت کا مقافلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا ہے اس اسلام کی انسانیت کا تقاضہ اور اس کے فضیلت کو دوسرے مذہب کے اندر عشر اشیر اس کا دسمہ حصہ بھی اس کا ون ٹینٹھ بھی نہیں دکھائی دے گا دسمہ حصہ بھی نظر نہیں آئے گا دنیا کے سارے مذہب اس سے اس سے کھالی ہے ذرا تصور کرو لیکن اس بلک کے اندر حالت یہ ہے کہ اگر گورکپور کے ہسپیٹل میں آکسیجن کی کمی ہو جائے سرکار کی بدنامی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر کفیل جیسا آدمی اگر اپنے گھر سے آکسیجن لاؤ کر بچوں کو آکسیجن دینے کا کام کرتا ہے تو دیشت گروہی کا مقدمہ اس پر لگ جاتا ہے اس پر دیش کے ساتھ گداری کرنے کا الزام لگا ہے اس کو جیل کی سلاحوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور جو حکمرہ بنے بیٹھے ہیں جن کی ذمہ داری ان بچوں کو آکسیجن پہنچانے کی وہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں اور بچے شمشانوں میں میں ملتے ہیں اور گنگا کی میں نہاتی ہوئے ان کی لاشیں دکھائی دیتی ہیں میرے بھائیو یہ دیش کے فیور میں اور جو اپنے گھروں سے آکسیجن لے کر آئے اور بچوں کو چڑھائے یہ دیشت گروہی ہے ذرا تصور کرو یہاں انسانیت مر چکی ہے اب کہاں انسانیت کو ہم تلاش کرنے کے لئے جائیں گے کہاں ڈھونڈیں گے خور کیجئے میں جانتا ہوں کہ ہندو دھرم ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے ہندو دھرم تو ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے رام چندر جی نے بھی ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے لشمن نے بھی انسانیت کا پارٹ پڑھایا ہے رام کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں رام نے ہمیں غلط چیز نہیں بتائی ہے کرشن جی نے ہمیں غلط نہیں بتایا ہے کرشن جی غلط نہیں ہے کرشن کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں وہ دشمنی کا شکار ہو سکتے ہیں محمد و رسول اللہ غلط نہیں ہے محمد کے ماننے والے دشمنی کا شکار ہو سکتے ہیں میرے بھائیو قرآن غلط نہیں ہے قرآن کے ماننے والے غلطی کر سکتے ہیں اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے میرے بھائیو اسی لئے تو کہتا ہوں کہ چند لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے چند لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت بٹھتی جا رہی ہے یہ خائد نہیں گہری ہوتی جا رہی ہے کہ اس کو پر کرنے میں اور بھرنے میں بہت دل لگیں گے کئی سال لگیں گے ہمارا ملک بہت پیچھے چلا جا رہا ہے پیچھے کی طرف جا رہا ہے اس کو اپنی پٹھری بیانے میں بہت سال لگیں گے اور یہ تب ہی پورا ہوگا جب پیار اور پریم محبت ایک دوسرا ایک دوسرے سے کرنے لگے گا تب جا کر یہ خائد پوری ہوگی اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کے ساتھ انصاف کرو اور یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے اور انسانیت کا درست دیتا ہے قرآن غیر مسلموں کے پنڈتوں کو سکھوں کے گروہوں کو عیسائیوں کے پادریوں کو یہودیوں کے رہبوں کو جین دھرم کے منیوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے کسی بھی دوسرے مذہب کے بزرگوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں دوسروں کی پوچھا کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَصُبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبودوں کی دوسرے خداوں کی پوچھا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو فَيَاسُبُّ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے بزرگوں کو ان کے مہان پرشوں کو تم گالی دو تو جواب میں وہ تمہارے اللہ کو تمہارے رب کو گالی دیں بغیر علم کے یہ لیجئے جواب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے رب کو گالی دیں ایسا ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے یہ کیا تھا ان پانچ چھے بیس پچیس پچاس لڑکوں نے گھیر کر ایک لگی سے کہا کیا کہا جائے شریرام جائے شریرام اس نے جواب میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کیا تھا یہ کیا تھا ہم کسی غیر مسلم سے کہیں تیرے بھگوان کی ایسی کی تیسی تو وہ کیا کہہ گا اے کٹھب اللہ تیرے اللہ کی ایسی کی تیسی ہوا کیا یہ بلکل وہی ہے اپنے رب کو گالی دینا اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اپنی ماں کو گالی مت دو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو کون گالی دے سکتا ہے آپ نے کہا تم دوسروں کی ماں کو گالی دوگے جواب میں وہ تمہاری ماں کو گالی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود ذمہ دار ہوئے اپنی ماں کی گالی کے تم نے اپنی ماں کو خود گالی دی نہ تم ان کی ماں کو گالی دیتے نہ وہ جب آپ میں تمہاری ماں گوگالی دیتے تم دوسروں کے خداوں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گوگالی دو گے تو وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے قرآن نے کتنی بڑی اچھی اور حکمت بھری بات کہی ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُوا اللَّهَ عَدْبًا بِغَيْرِ عِلْمِ تم دوسروں کے معبودوں کو گالی مد دو دوسروں کے بزرگوں کو گالی مد دو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مد دو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اللہ کو دشمنی میں گالی دے دے لگے ہیں میرے بھائیو آج طبیعت تھوڑی سی ناساز ہونے کے باوجود بھی میں نے تقریباً پونے سبع دو گھنٹے آپ کے لے لیے ہیں دو گھنٹے سے آج تو سوچ رہا تھا کہ دو گھنٹا بول کا تقیق ختم کر دیں گے بارہ بجے لیکن چلیے جب جذبات میں بہ گیا تو بہ گیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے اللہ انسانیت کو سمجھ دے کہ ہمیں توفیق عطا فرما انسانیت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دے اے اللہ اس ملک کے اندر تکلیف کسی غیر مسلم کو ہو تو اس کا درد ہمیں ہو اور جب ہمیں تکلیف پہنچے تو اس کا درد غیر مسلم کو ہو اور جب ہمارا خاتمہ ہوتو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ